موسیقی 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 بائی منڈل موسیقی 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 اس دوسری جو پرکریاں ہوتی ہے جس کو سنشالوں نے کہتے ہیں کنڈکشن تیسرا ہے جس کو ہم بیکرن کرتے ہیں اور چوتھے کو کنڈکشن کرتے ہیں باری باری سے ہم ان چاروں پرکریاں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو دیکھتے ہیں سوری سے وائی منڈل کو پرتک شتاب بہت کم مل پاتا ہے اس لئے وائی منڈل کے تاب پریورتر میں اس کا بہت کم بہتا ہے باقی جو تین پرکریاں ہیں ان کا بہت ہی مہتون رول ہے اور اس کو ہم لوگ آئے دین اپنے دن چریہ کی خطناوں میں آس پاس اپنے باتا میں اس چیز بات کو محسوس کرتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں اس میں کونسا تکریہ انگوالڈ ہے جیسے ہم کنڈکشن کی بات ابھی لوگوں نے بیگیان میں اس پورے پروسس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا اور اس کو ہم ایک صدران او دھان کے دورہ سمجھانے کی بہت کریں گے کہ جیسے ہم ایک لوہے کی چھڑ کو کرم کرتے ہیں وہ دیرے دیرے دوسرے چھوڑ بھی گرم ہو جائے لیکن جس چھوڑ کو ہم گرم کر رہے ہوتے ہیں اس کی تلنا میں دوسرا چھوڑ جو ہے اپ اچھا کم گرم ہوتا ہے ایک یہی پرکریہ اگر ہم وائی منڈل میں ہوتی ہیں تو محسوس کریں جیسے جیسے پرکری کا دھاراتل انسولیشن سے گرم ہوتا جاتا ہے ایسے دھاراتل کے سمپرک میں آنے والا وائی منڈل بھی گرم ہو جائے گا جب دھاراتل کا تاپ مان بھٹنے لگتا ہے تو دھاراتلی وائی منڈل کا تاپ بھی کھٹنے لگتا ہے اس کی تلنا میں دوسرا چھوڑ اس میں جیسے ایک اڑو سپرس کے دوارے دوسرے اڑو کو گرم کرتے ہیں جو ہیٹ کنڈکشن ہوتی ہے جو اسمہ کا وچھرن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے اڑو کے ایک دوسرے کے اڑو جو اپس میں ہوتے ہیں جسے وہ ہیٹ جو لے آگے کی طرف بچتے ہیں دوسری جو پرکریہ ہے جو محکون پرکریہ ہے جس کو ہم ریڈیئیشن کرتے ہیں دوسری جو پرکریہ ہے جیسے اس کو ہم ایک مجھاہن کے دوارہ سمجھیں جیسے گرم پانی یا دودھ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کھلے میں جب رکھ دیتے ہیں تو اس سے جو ہیٹ اینرڈی ریڈیئٹ ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد پانی اور دوسرے ہو جاتا ہے اس پورے پروسس کو ہم بھکرن کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار گرم پرتوی کے تاپمان کا وکرن وائیو منڈل میں چلا جاتا ہے اور وائیو منڈل میں یادی بادل لگی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا دھول کے کن ہے تو یہ جو تاپ کو اوسوسیت کر کے اور ریڈیئٹ کرتے ہیں جس سے کی نیچلی سطح پر تاپمان پڑھ جاتا ہے انتھا یا دھراتل سے بہت اونچا چلا جاتا ہے گرم مرستھلوں میں جہاں ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ ایریا میں آسماان جو ہے وہ سوکھش رہتا ہے اس لیے بھکرن سے پراپ تاپ بہت اونپر چلا جاتا ہے تو اسی کارڑا ہم جو ہے رات میں وہاں پہ رات میں جو رات کا جو موسم ہوتا ہے وہ کھنڈا ہوتا ہے جبکہ ان چھتروں میں بادل آدھی رہتے ہیں جسے تاپ نیچلی سطح پہ ہی راتے ہیں اور ہم لوگ گرم کا ہوتا ہے تو پرتوی کے تاپمان یا پرتوی کے گرم ہونے میں جو ہم میں بھکیرن کا بہت ہی بارہ مہت کون رول ہے چوتھی جو پرکریہ ہے اس کو ہم سموہن کا سموہن جب سنچالن ایک بھکیرن دوارہ گرم بھائی جو ہلکی اوپر جاتے ہیں اطلب کی بھکیرن سے اور کنڈکشن کے تو جو اینرڈی جو ہوا گرم ہوتی ہے بھیکی سطح اوپر کی جو ہوا گرم ہوتی ہے تو وہ ہوا تیمپریچر گرمی کے بعد وہ ہلکی ہو جاتے ہیں جو ہلکی ہوا ہے وہ آسمان میں اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اس پورے پرکریہ میں جو آسپاس کی جو نیچے تھنڈی ہوا ہے جو خالی اسثان رکت اسثان جو ہوا ہے ہوا اوپر چلیں گے اس کو بھرنے کے لئے ہیسا ہے اس پورے پرکریہ میں ہوا اوپر جاتی ہے پھر ویکیوم جو خالی اسثان کریٹ ہوا ہے اس پورے پرکریہ کو ہم سمبان کریں اب ایک مہترین بات ہم نے دوسری کچھا میں بھی اور یہاں پہ ہم خواہ ڈیٹیل میں اس کو بات کریں گے جو ڈیلی ٹیمپریچر ڈیفرینس ہے جیسا کہ ہم سب اس بات کو کرتے ہیں دن میں ڈیلی ٹیمپریچر ہوتا ہے جیسا کہ ڈیلی ٹیمپریچر جیسا کہ ڈیلی ٹیمپریچر ڈیلی ٹیمپریچر ڈیلی ٹیمپریچر ڈیلی ٹیمپریچر ڈیلی ٹیمپریچر ڈیوہ ڈیلی ٹیمپریچر ڈیلی ٹیمپریچر دینک تاپانتر کی جو نملکیتی میں سے ستائے ہیں ان کو یہاں جاننا بہت ضروری ہے اس کو ہم کیسے کن کن جگہوں پر کہاں کہاں کیا پریورتن دیکھنے کو نیتا ہے اس کو ہم یہاں پر سمجھنے کی دیکھیں اسے سمجھر کے کنارے کے بھاگ پر دینک تاپانتر کم ہوگا یعنی کی جو کوسٹل ریجن ہے وہاں پہ ڈیلی ٹیمپریٹس ڈیفرنس ہے ڈیلی ٹیمپریٹسٹر کا جو ڈیفرنس ہے وہ کم ہوگا یعنی کی دین کا تاپان اور رات کے تاپان میں بہت زیادہ انتر آپ محسوس نہیں کریں گا جیسے جیسے ہم کوسٹ سے لینڈ کی طرف پڑھتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریٹسٹر ڈیفرنس پڑھنے لگتا ہے میدانی بھاگوں کی اپیکشہ پہاڑی بھاگوں میں تاپان کا انتر جو ہے اتی ہے کرم یوں سوسک مروسطل اور پرپ سے ٹھکے ہوئے چھتروں میں تاپمان کا انتر بہت ایسی طرح سے یادی آکاس میں بادل لگے ہو تو جو ڈیلی ٹیمپریٹسٹر ڈیفرنس ہے وہ کم ہوگا اسی طرح سے ہم سال میں بھی وارسک تاپانتر جو ہے نکالتے ہیں یا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تریگولارد میں جنوری کے مہینے میں زیادہ ڈیلی ٹھنڈی پڑتی ہے اور مہی کے مہینے میں بہت زیادہ ڈیلی ٹیمپریٹسٹر ہوتا ہے یہ جنوری میں جو ٹیمپریٹسٹر ہے اور میں میں جو ٹیمپریٹسٹر ہے ان دونوں کی بھیج کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم ڈیلی ٹیمپریٹسٹر ڈیفرنس کرتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈیلی ٹیمپریٹسٹر ہے اور اسی پوریٹسٹر ہونے کے کارنا ڈیلی ٹیمپریٹسٹر ہے اور دکھریٹسٹر ہے اور دکھریٹسٹر ہے جو کرک ریکھا ہے جس کو ٹروپک آف کینسر بیٹسٹر ہے وہ ڈیونٹ میں سوری کی کرنے سیدھو پڑھتی ہیں اور ساؤڈن ہیمیسپیر میں ٹروپک آف کیپٹر کون ہے جس کو مکر ریکہ کرتے ہیں وہاں پہ ڈیونٹ میں سوری کی کرنے دسمبر میں سے دی پڑھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیونٹ ہیمیسپیر میں جنوری میں ہندھا ہوٹا ہے ٹھیک اس کا بیپریٹ اگر ساؤڈن ہیمیسپیر میں آپ ہیں اگر آپ لوگ میں ان دیسوں کو دیکھیں جو ایکویٹر سے نیچے ہیں ساؤڈن ہیمیسپیر میں نورڈن ہیمیسپیر کے بیپریٹ میں ریتو پریورتان ریتو ہوتی ہیں اگر ہمارے یہاں جنوری ہے یہاں تھنڈی ہے تو ٹھیک جو ساؤڈن ہیمیسپیر کے جو کنٹری ہیں آسٹریلیا ہوا اور بھی افریقہ ہے برازیل ہے جو ایکویٹر کے نیچے وہاں پہ اس سمیں گرمی ہوگا ہے اس سے جون میں کرکریکہ میں دیسمبر میں جنوری میں سیدھ رکھو ہے اس کا بھی جیسے میں نے کہا کہ دونوں ہمیسپیر کا جو ہو جتی ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے یعنی کہ گرم مہینے میں اوچھتام تاپمان اور ٹھن مہینے میں نمتام تاپمان کے انتر کو وارشک تاپانتر کہا جاتا ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ڈیلی ڈیفرینس جو دینک تاپانتر اور وارشک تاپانتر میں کیا انتر ہے اس بات کو اس پرسروٹ سے جاننا بہت اور یہ انتر کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے پیچھے کون کون سے ایلیمنٹس اتردائیں ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھئے جانئے اور کچھ بھی سستائیں ہیں جو وارشک تاپانتر کی جو کچھ بھی سستائیں ہیں اس کو یہاں سمجھنے کی ترین گے اس سے کی میں نے کہا کہ بھومد ریکھی جو چھتر ہے وہاں پہ سال بھر تاپمان ایک سا رہتا ہے اس لئے وہاں پہ وارشک تاپانتر بہت کم ہوتا ہے ساموند تٹی چھتروں میں سال بھر ایک سمانتہ پرہنے ایک نانتہ پانتر کم رہتا ہے وہیں اتری گلارد میں جو نورڈن ہیمیسپیر ہے اگر آپ گلوپ کو دیکھیں نورڈن ہیمیسپیر میں چیادہ تر جو بھاگ ہے وہ اس تھل بھاگ ہے جس کے کارڑوں وہاں پہ وارشک تاپانتر جو ہے ادھیک ہے اگر ہم دکھنی گلارد اور اس ٹھیک اس کے بھاگ تاپ دکھنی گلارد میں جو جلی بھاگ کی اتکتہ ہے اس لئے وہاں وارشک تاپانتر بہت تو یہ بیسک ڈیفرینس جاننے کی ضرورت ہے بہت سارے پریشاہوں میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے اب جو دوسرا بہت مہتفون ایلیمنٹس ایلیمنٹس ایٹمافیہ اس میں وہ پریشاہ وائیو تاپ اور ہم اس بات سے پرچت ہیں کہ دھراتل کا تاپ مان جو ہے وہ آسمان روپ سے بیتران ہے اور اس آسمان روپ سے بیتران ہونے میں بہت کیا کیا ایلیمنٹس جیمہدار ہیں اس کو ہم لوگوں نے ڈیجیل میں پڑھا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب وائیو گرم وائیو ہوتی ہے تو اوپر کی طرف پھیلتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور جو تھنڈی وائیو ہیں تو اس سے وائیو اندلی داب میں بھندتا آ جاتی ہے پریشر ڈیفرینسز ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہوا کے تاپمان کے زیادہ ہونے کم ہونے اس لئے جو کریکٹریسٹک ٹیمپریچر ہے یہ ہمارے ڈیفرینسز ڈیفرینس ڈیفرینسز ہو رہے ہیں اس میں ہوا کا بہت بڑا رول ہے اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھتے بھی ہیں جیسے گرمی کے دلوں میں جو پچھوا ہوا باتی ہے گرمی لیئے ہوئے ہوا اور جو پوروا ہوا باتی ہے اس میں ہومیڈیٹی ہوتی ہے نمی پیسز ڈیفرینسز معلہ ڈیونگ ڈیفرینسز ڈیفرینسز سب سے پہلے نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کی جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے ہم آگے کس کریں گے اب یہاں پہ ہم ویڈیو منڈلی داب کے بھینطہ کے کیا کیا کارن ہے جو پریسر ڈیفرینسز کریٹ ہوتے ہیں جس سے ویڈیو منڈلی پریسرن سماندھی جو بل ہے فورس جیسا کی گریوٹیشنل فورس کا بھی اس میں بڑا رول ہے ویڈیو بچھوف ویڈیو راسیوں کا بننا پیٹی بیلٹ بن جاتی ہے اور ویڈیو راسیوں کی مشرن سے موسم سماندھی بچھوف کٹ بندھی چکرواد یہ ساری جو گھٹنائیں ہوتی ہیں چکرواد ہوا آنڈھی تپان ان سب چیزوں میں ہوا کا بڑا رول ہے اور کیسے یہ پروہائید ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے ویڈیو منڈلی داب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شریر بھی ویڈیو داب سے پروہائید ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اوپر اوچائید پر چڑھتے جاتے ہیں ہوا جو ہے ویڈیو دیرل ہوتی جاتے ہیں اور سانس لینے میں کٹھنائیں ہوتی ہیں اسی لیے جو ماؤن ٹرینرنگ کیلئے جو لوگ جاتے ہیں ایوریسٹ کی چڑھائی کرتے ہیں یا اور بھی جو اوچھے پہاڑوں ہیں وہاں پر جاتے ہیں ماؤن ٹرینرنگ کیلئے ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتے ہیں اس طرح کے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ کم ہوا ہوگی ویڈیو وہاں ڈیرل ہے تو ان کو اس طرح کی کوئی کٹھنائی نہ ہو مد سموندر تل سے ویڈیو منڈل کی انتین سیما تک اب ویڈیو داب کیا ہے اس کو یہاں پہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مد سموندر تل سے ویڈیو منڈل کی انتین سیما تک ایک اکائی چھتر پھل یہ ویڈیو ستھم کے بھار کو ویڈیو منڈلی داب کی پریباسہ ہے اور ہم ویڈیو منڈلی داب کو ناپنے کی جو اکائی ہے اس کو میلی بار کی سموندر تل پر اوسط ویڈیو منڈلی داب جو ہے 1013.2 میلی بار ہوگی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گرتوہ کرشن کے کارن جو ہے دھراتل کے نکٹ جو ویڈیو ہے وہ سگن ہو جاتی ہے پندنس ہو جاتی ہے اور اسی کی طرح ویڈیو داب ادھیک ہوتا ہے لیکن جیسے ایسے اوپر جاتا ہے پریسر جو ہے کٹتے جاتا ہے اور ویڈیو داب کو ماپنے کے لیے ہم جسی انتر کو یوز کرتے ہیں وہ مرکری بیرومیٹر اور دوسرا جو ہے انروائیڈ بیرومیٹر تب لوگ کیا جاتا ہے پریسر کو میجر کرنے کے لیے یہاں پہ دو تین چیزیں بہت مہتپون ہیں ویڈیو داب کوئی ماپنے کی اگائی کیا ہے اور کس انتر سے ہم ویڈیو داب کو ماپتے ہیں اب جو پریسر ہے وہ ویڈیو ڈیفرینس اور ہر جنٹل ڈیفرینس یہ دونوں میں بہت مہتپون لاتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوئش کریں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویڈیو ڈیل کی نیچلے بھاگ میں ویڈیو ڈیفرینس اٹھائی کے ساتھ جبتہ سے گھنٹا ہے اور یہ جو ہاس در ہے وہ دس میٹر کی اچائی پر ایک میلی بار ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیمپریچر کے کیا ہوتا ہے 6.5 ڈگری سنٹیگیٹ تیمپریچر پرتی کلومیٹر کی در سے کرتا ہے پریسر میں پرتی ایک دس میٹر کی اچائی پر ایک میلی بار کے در سے جو پریسر پریسر کا ہ کریں لیکن جو گرتوہ کرسن بل ہے پرچھوی کا اس کے وجہ سے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور اردواردر پاؤں نے اس کے وجہ سے ادھک سکتی سالی نہیں ہوتی یعنی کہ جو پرچھوی سے اوپر کی طرف جانے والی ہوا ہے وہ اتنی زیادہ سکتی سالی نہیں ہوتی ہے کیونکہ گرتوہ کرسن بل اس کو بیلنس کر دیتا ہے اور وائیوداب کا جو 36 بیترن ہے اون کی دشاہ و بیگ کے سندرم میں وائیوداب میں الپ انتر بھی اتتک مہتکن ہوتا ہے تھوڑے سے بھی پریسر کا دباؤ اگر کم ہے پریسر گریڈینٹ تو اس کا جو انتر ہوتا ہے وہ بہت ہی اتتک مہتکن پرخواہ ڈالتا ہے تو وائیوداب کا جو 36 بیترن جو ہے وہ سمان انترال پر خیچی گئی سمداب ریکھاؤں دوارہ کیا جاتا ہے یعنی ki آئیسو بارس جو ہوتی ہیں جو پریسر کو ہم جو میپ میں آپ دیکھے ہوں گے بہت ساری جو لائن دکھائی جاتی ہیں تو پریسر کو ڈینوٹ کرنے کے لیے آئیسو بار کا پیوک کرتے ہیں اور ٹیمپریچر کے لیے آئیسو تھرم ریکھایا ہوتی ہیں جن کو ٹیمپریچر کا ویتران دکھانے کے لیے آئیسو تھرم لائنس کا ڈینوٹ کرتے ہیں اور پریسر کو دکھانے کے لیے آئیسو بار لائنس کا ڈینوٹ کرتے ہیں یہ مہتپور دو چیزیں ہیں تو مبین پریچھاؤں میں اس طرح کے سوال پچھے جاتے ہیں تو سمداب ریکھایاں ہیں وہ ریکھایاں ہیں جو سمدر تل سے ایک سامان ڈینوٹ کرتے ہیں تو داب پر اچھائی کے پربھاو کو دور کرنے اور کلناتما بنانے کے لیے وایو داب ماپنے کے بعد اسے سمدر تل کے اسطر پر ہٹا لیا جائے ہیں اب اس کو اور تھوڑا سا کیسے کیسے پریچھوی کے اوپر یا پریچھوی کے نورڈن ہمیسفیر میں ساؤڈن ہمیسفیر میں الگ الگ لیٹیچوڈز پہ پریشر کی الگ الگ ہم دیکھتے ہیں کیسے لیٹیچوڈنل ڈیسٹنس پڑتی ہے کس لیٹیچوڈ پہ کیا پریشر ہے اس کو وایو پیٹیاں وایو داب پیٹیاں کہا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایکویٹر ہے وہاں پہ پریشر جو ہے لو ہے وہاں پہ وایو داب کم ہوتا ہے اس کو ہم ایکویٹوریل لو کے نام سے جانتے ہیں تیس دگری اتتر اور تیس دگری دکھڑ کے اکشانس کے ساتھ اچھ داب چھتر پائے جاتے ہیں جنہیں اپوش اچھ وائو داب چھتر پہا جاتے ہیں انہوں دھرہوں کی طرف سکسی دگری اتتر اور سکسی ڈگری اکشانس کو نیم نضاب پیٹیاں پایاں اور جنہیں ادھو دھروئی نیم نضاب پٹیاں گاں دھرہوں کے نکٹ وائو داب آدھیک ہوٹا ہے جیسے پروز ٹو پولز پریسر زیادہ وائیودہ ادھیک ہوتا ہے اور سکسی ڈیگری پہ کم ہوتا ہے یہ دیفرینٹ جو پریسر بیلڈز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کے کیا کیا کیسے یہ ہمارے واتاون کو آئی وندل کو جلوائی کو پروہید کرتے ہیں اس کا بہت بڑا مہترکول رول ہے یہ وائیودہ پٹیاں جو ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہوتے ہیں ستھائی نہیں ہوتے ہیں یہ پرتوی کی گھونن گتی پرتوی کے پرکرمن کرنے کی گتی اور بھی بہت سارے ایسے جلوائیو کے فیکٹرز ہیں جو ان کو پروہید کرتے ہیں سورکی کرنے بسٹھاپن کے ساتھ یہ پٹیاں بسٹھاپیت ہوتی رہے ہیں اتری گلارد میں سیت ریتو میں یہ پٹیاں دکھلٹی اور گریس ریتو میں اتر کی دیشا کے طرف کھسک جائے اب یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیسے جو کون ہے ان کا جو ڈیریکشن اور ویلسٹی ان کا بیگ اور دیشا کو پروہائید کیسے ہوتے ہیں کون کون سے فورس اس میں پوٹینٹ ہے جو کون کی دیشا اور بیگ کو پروہائید کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وائی مانڈل کے دام میں دھینٹا کے کانا وائی غتمان کوئی بھی چیز تبھی موو کرے گی جہاں پہ گریڈینٹ ہوگا جیسا کہ اگر کم زیادہ تاپمان ہے اور نیمہ تاپمان ہے تو تاپمان کا ڈسٹیبوشن کیسے ہوگا ہائی ٹیمپریچر تو لو ٹیمپریچر اسی طرح سے پریسر کے سنسے ہائی پریسر تو لو پریسر تو جو جہاں زیادہ ہے اس سے کم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پورے پرکریہ میں ہوا جو ہے وہ جاتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون جو ہے اچھ داب سے کم داب کی طرف پروہائید ہوتی ہے بھوطل پر دھرات کے لئے بھی سمتاؤں دھرسن پیدا ہوتا ہے کہیں پہاڑ ہے کہیں پتھار ہے کہیں میدان ہے تو یہ جو دھراتل یہ بھی سمتاؤں ہیں ان کے وجہ سے جو ہواوں میں خرشن اُتھپن ہوتا ہے اور وہ پرتھوی کے بے کو پروہائید کرتے ہیں پرتھوی کے گھنن دوارہ لگنے والے بل کو کوریالیس بل کہا جاتا ہے اور یہ پرتھوی کے دھراتل پر چھتی کاؤں کی تین سمیں پروہائوں کا پریڈام ہے تو کوریالیس فورس کا بہت بڑا رول ہے کاؤں کے ڈسٹیوشن میں اور اس کے ساتھ تین اور جو مہتکون بل ہیں یہ تینوں بل مل کر کے کاؤں کو نیچے کے پروہ کو ملدھاریت جس میں ایک ہے دا پروہنٹا پرشن بل کوریالیس بل اور اس کے اترک ایک ہے جو اس کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ دوارہ ان سب جو فورس ہیں ان کا بہت مہتکون رول ہے ہوا کے پروہ کو بنائے رکھنے میں جو اس چطر میں آپ آرام اس پاس روپ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائی پریسر بیلٹ اور لو پریسر بیلٹ ہائی پریسر بیلٹ جو پریسر ہے وہ 1014 میلی بار لو کا 919 میلی بار اور یہ پریسر گریڈینٹ فورس کا ڈائریکشن دکھا رہا ہے کہ ہائی پریسر سے لو پریسر کی طرف جا رہا ہے اور پریسر کو ڈینوٹ کرنے کی جو لائنس ہیں ان کو ہم آئیسو بارس کا تو بائی منڈلی داب بھنگتا ایک بل اتپن کرتا ہے دوری کے سندر میں داب پریورتن کی در داب پروڑتا ہے جہاں سنداب ریکھا ہیں پاس پاس ہوتی ہیں وہاں داب پروڑتا اتک ہوگی اب یہ یہ بھی بات ڈ آننا مہت پون ہے कैسے آئیسو بارس کی جو لائن کی جو ڈسٹنس ہیں وہ پریسر کو کیسے ڈینوٹ کر رہی ہیں جہاں دا پروڑتا اتک ہوگی وہ جہاں سنداب ریکھایا پاس پاس ہیں وہاں داب پروڑتا اتک ہے وہ سنداب ریکھاوں کے دور دور ہونے کے بعد کا مطلب ہے کہ دا پرونڈتا ہے وہاں پہ کم ہے اور اس پکچر کے دوارہ آپ اس پر سوپ سے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو موسمی پاؤنے ہیں وہ ان کے پراروپ میں بیبین موسم سے بدلاؤ ہوتا ہے یہاں بدلاؤت ادھیک تاپمان پاؤن وہ وائودہ پٹیوں کی بستھاپن آدھی کی کارڈ ہوتا ہے ایسے بستھاپن کا سب سے ادھیک سپسٹ پرواہ دکھنپور ایسیا میں جو مانسون کے پاؤن ہے ابھی جو مانسون آنے والا ہے مانسون پاؤن ہے اس کے بدلاؤں میں دیکھا جا سکتے ہیں آپ مانسون کے بیسے میں بستھاپن پرواک بتاؤں گا کشن کتبندی چکروا جہاں کشن کتبندی چکروا آکرامک تخان جن کی اتپتی کتبندی چھتروں کے مہا ساگروں پر اور یہ تٹی چھتروں کی طرف کتبان ملتے ہیں یہ چکرواد اکرامک کون کے قرآن بستھت بیناس ادھتک ورسہ اور توفان لاتے ہیں یہ چکرواد بندھونسک پرکرٹک آپداؤں میں سے ایک ہے ہند مہا ساگر میں اس کو ہم چکرواد کے نام سے جانتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر میں اس کو ہریکین کے نام سے جانتے ہیں پسیمی پرسان تو دکھڑی چین ساگر میں ٹائفون کہا جاتا ہے پسیمی آسٹرییا میں اس کو ویلی ویلیز کے نام سے جانا جاتا ہے پسیمی چکرواد پسیمی پرکٹ بندھی مہا ساگروں میں اوتپن و عبکشید ہوتے ہیں اِن کی اوتپتی و عبکاس کے لیے انکل اسی تھییا ہے جہاں پہ بریہد سمندری صطح جہاں کا تاپمان 2007 سینٹگریٹ سے ادھک ہو پوریالیس بل کا ہونا دواردر پون کی گتی کے انتر کم ہونا کمجور نیم داب چھترییا نیم نستر پر چکرواتی پلی سنٹھن کا ہونا سمندری تل پر اوپری اپسرن چکرواتوں کو اور ادھک بدونسک کرنے والی اونجا سنگنان پرکریہ دوارہ اونچے کپاسری استری میہو سے پراب ہوگی ہے اس چکان کے کیندر کو گھیرے میں پہنچ کر آدتہ کیا پتی ہوتی ہے اور یہ چھیڑ ہو کر سماپ ہو جاتے ہیں تو وہاں ستھان جہاں اونسٹر کتربندری چکروات تک کو پار کر کے جمین پر پہنچتے ہیں ان کو چکروات کا لینڈ پال کہا جاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بھارت میں دو چک توپان ایک ایم فان اور دوسرا جو ہے وہ نیسر ابھی حال فلال عرب شاگر میں آیا تھا پہلا والا جو تھا وہ بنگل کی کھاڑی میں تھا جو ہوایاں ہیں جو چکروات ہیں توفان ہیں ان کا جن جیون پر بھیاپک رکھاؤ پڑتا ہے بہت سارے ایک طرح سے یہ پراکٹک آبدہ ہے بہت سارے پر بھیاپک پیمانے پر یہ جان مال کی چھتی بھی کرتے ہیں اور یہ ایک نیرانتر چلنے والی پرکریا ہے ببین جو کمندری تٹھ ہیں وہاں پہ ببین ناموں سے نام کرن ہے نام کرن کی بھی ایک پتتی ہے نام کیوں پڑا ایم فن کیوں پڑا اس کی ایک پوری تکریہ ہے اس کے طرح تکان کے چکرواتوں کا نام پرن کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ مہتپور چیزیں ہیں کچھ آپ اپنے چیز بک سے اور بھی جگہوں سے جو کون سے سمندر میں کون سے تکان ہوتے ہیں کس دیس میں اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو سوال ہیں یہاں آپ نیکیل میں ادھیان کریں بہت بہت دھنے بات سب سے پہلے نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے